الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على سید المرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد وقال ابراہیم بن کنیف النبہانی یہ اشعار صبر و ثابت قدمی اور جرت و اقدام کے معانی میں بڑے عمدہ ہیں انسان اچھے مقاصد کے لیے ان کو حمد اور شجاعت کو محمیز کرنے کے لیے کام ملا سکتا ہے کہتا ہے تعزہ فَإِنَّ الصَّبْرَ بِالْحِرِّ أَجْمَلُ وَلَيْسَ عَلَى رَيْبِ الزَّمَانِ مُعَوَّلُ تعزہ هذا امر من تعزہ یتعزہ تعزیا یتعزہ یتعزہ کا امر کا صیغہ ہے تسلی حاصل کرو سکون و اتمنان رکھو گھبراؤ نہیں اسی سے تعزیت بنا ہے بابِ تفعیل میں کسی کو تسلی دینا اور خود تسلی کے ساتھ رہنا بابِ تفعیل میں آجاتا ہے تعزہ تعزہ انا اعزی کا فی مصیبت کا میں آپ کو آپ کی اس مصیبت میں تسلی دیتا ہوں تو یہ تعزیت کہتے ہیں تسلی دینے کو اسی لئے جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں تعزیت میں جا رہے ہیں مطلب ان کو تسلی دیں گے تعزہ صابر و ثابت قدم رہو سکون و اتمنان اور دلجمعی اختیار کرو کیونکہ صبر یہ شریف اور کریم اور مرد حر کے لئے مناسب و موضوع ہے وَلَيْسَ عَلَىٰ رَيْبِ الزَّمَانِ مُعَوَّلُ اور زمانے کی طرف سے جو حوادث آتے ہیں جن کا ہر وقت کھٹکا لگا رہتا ہے ان پر کوئی بھروسہ نہیں ہے مطلب زمانے کی طرف سے آنے والے حوادث کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کب کوئی بھی واقعہ پیش آ جائے اس لئے زندگی میں صبر و ثابت قدمی کی ہمیشہ ضرورت پڑتی ہے فَلَوْ كَانَ يُغْنِ اَنْ يُرَى الْمَرْءُ جَازِعًا لِحَادِثَةٍ اَوْ كَانَ يُغْنِ تَذَلُّلُّ لَكَانَ تَعَزِّي عِنْدَ كُلِّ مُصِيبَةٍ وَنَائِبَةٍ بِالْحُرِّ أَوْلَا وَأَجْمَلُّ اگر یہ بات فائدہ پہنچانے والی ہوتی کہ انسان گھبرایا ہوا نظر آئے کسی حادثے کی وجہ سے جازع جزع و فضع کرنے والا گھبرانے والا اَوْ كَانَ يُغْنِ تَذَلُّلُ یا اگر زلط و مسکنت اور ضعف اور کمزوری کا اظہار کرنا مفید ہوتا تب بھی لکانا تب بھی صبر و ثابت قدمی اور سکون و اتمنان کے ساتھ رہنا ہر مصیبت و نائبت اور ہر پریشانی اور حادثے میں زیادہ مناسب اور بہتر تھا بالحر مرد حر کے لئے اگر فرض کرو کہ گھبرانے سے کوئی کام بنے یا زلط و مسکنت اور کمزوری دکھانے سے کوئی کام بنے تب بھی نہیں دکھانا چاہئے یہ کہہ رہے ہیں تب بھی مرد حر کے لئے تو مصیبت میں صبر کرنا مفید تھا تو پھر اگر گھبرانے سے تو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے تب تو پھر کیوں گھبرائے آدمی گھبرانے سے فائدہ ہو تب بھی اس گھبراہت سے جو انسان کو زلیل و خوار ہونا پڑتا ہے اور جو اس کا حیولہ سامنے آتا ہے وہ بہت برا ہوتا ہے سب کو ہساتا ہے تو بھی انسان کے لئے برا تھا کہ گھبرائے لیکن جب فائدہ نہیں ہے تو پھر تو عقل کے بھی تقاضے کے خلاف ہے فَكَيْفَ وَكُلُّن لَيْسَ يَعْدُو حِمَامَهُ وَمَا لِمْرِئِنْ عَمَّا قَبَ اللَّهُ مَزْحَلُوْ تو اب کیا بتایا جائے اب گھبراہت کتنی بری مانی جائے جبکہ کُلُّن کوئی بھی شخص لَيْسَ يَعْدُو حِمَامَهُ اپنی موت سے تجاوز نہیں کر سکتا موت سے بھاگ نہیں سکتا اس سے ہٹ نہیں سکتا اور انسان کو کوئی مفر نہیں ہے مزحل بھاگنے کی جاگہ کوئی مفر نہیں ہے اللہ کی قضا و قدر سے اما قض اللہ اس چیز سے جس کا اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے فَمَا لَيَّنَتْ مِنَّا قَنَاتًا صُلیبَتًا وَلَا ذَلَّلَتْنَا لِلَّتِ لَيْسَ تَجْمُولُ شاید یہاں پانچویں شیر چھوٹ گیا ہے اس میں جنگ کی بات کہی گئی ہے تو لینت میں جو ضمیر لوٹ رہی وہ جنگ کی طرف لوٹ رہی اس جنگ نے نرم نہیں کیا ہے کمزور نہیں کیا ہے ہمارے مضبوط بانس کو قناتن بانس ہمارے مضبوط بانس کو مطلب ہماری کاٹھی کو کمزور نہیں کیا مطلب ہماری ہمت کو کمزور نہیں کیا وَلَا ذَلَّلَتْنِي اور اس نے ہمیں زلیل کر کے ایسے کام پر مجبور نہیں کیا لِلَّتِ لَيْسَ تَجْمُولُ جو کام کے مناسب اور اچھا نہیں ہے بہتر نہیں ہے اس کام کے لیے اس جنگ نے ہمیں زلیل نہیں کیا ہے وَلَاكِنْ رَحَلْنَاهَا نُفُوسًا كَرِيمَةً تُحَمَّلُوا مَا لَا يُسْتَطَاعُوا فَتَحْمِلُوا ہم نے اس جنگ کو لاد دیا ایسے نفوس پر جو کہ بڑے ہمت والے ہیں تُحَمَّلُوا ان کے اوپر لاد دی جاتی ہے مَا لَا يُسْتَطَاعُوا ایسا بوجھ کہ جس کی طاقت نہیں ہے فَتَحْمِلُوا لیکن وہ نفوسِ کریمہ اس زبردست بوجھ کو بھی اٹھا لیتے ہیں وَقَيْنَا بِحُسْنِ الصَّبْرِ مِنَّا نُفُوسَنَا فَصَحَّتْ لَنَا الْأَعْرَاضُ وَالنَّاسُ هُزَّلُوا ہم نے ہمارے نفوس کو محفوظ رکھا وَقَيْنَا اے حَفِظْنَا بِحُسْنِ الصَّبْرِ حُسْنِ ثابت قدمی کے ذریعے حُسْنِ صَبْر کے ذریعے صَبْرِ جَمِيل کے ذریعے ہم نے ہمت کے ذریعے اپنے نفوس کی حفاظت کی مطلب اپنی امیج کی اور اپنے اخلاق کی اپنے خصائل و شیم کی فَصَحَّتْ لَنَا الْأَعْرَاضُ تو ہماری عزت بلکل صحیح سالم ہے کامل ہے وَالنَّاسُ هُزَّلُوا حَلَاکہ دوسرے لوگ هُزَّلُوا یہ کمزور ہیں یعنی اپنی عزت کے اعتبار سے آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين موسیقی آخر دعوانا پر لائے